ایک سوال یہ ہے کہ شریعت میں تین طلاق کیوں رکھا گیا ہے اگر عورت ناپسند ہو تو ایک ہی میں الگ کر دیا جائے سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ شریعت میں تین طلاق کیوں رکھا گیا ہے اگر عورت ناپسند ہے اور ایک شخص کو اپنی بیوی کو نہیں رکھنا ہے تو ایک ہی طلاق دے کر اس کو الگ کر دے وہ تین طلاق کیوں دیتا ہے تو یہ جو بھائی سوال کر رہے ہیں شاید انہیں اصل مسئلے کا علم نہیں ہے شریعت نے تین طلاق نہیں رکھا ہے یعنی شریعت میں ایسا ہے ہی نہیں کہ کسی شخص کو اپنی بیوی کو جدا کرنا ہے تو وہ تین طلاق دے تین طلاق کے بعد ہی وہ جدا ہو سکتی بلکہ اصل شریعت کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک طلاق دے کر بیوی کو جدا کرے کسی کو اس کی بیوی پسند نہیں ہے ایک بار طلاق دے طلاق دینے کے بعد وہ عدد گزارے گی اور عدد گزار کے اپنے گھر چلی جائے گی کسہ ختم ہے عدد گزارنے کے بعد یہ عورت اپنے گھر جائے گی اور وہاں جا کر وہ کسی سے بھی شادی کر سکتی ہے اور صرف اس ایک طلاق سے عدد کے بعد یہ عورت اس شہر کے نکاح سے نکل جائے گی ایسا نہیں ہے کہ اس عورت کو نکاح سے نکالنے کے لیے الگ کرنے کے لیے ایک کی ساتھ مزید دو طلاقیں اور دینی ضروری ہے ہمارے سماج میں یہ غلط فہمی ہے کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ عورت بغیر تین طلاق کے الگ ہوئی نہیں سکتی ہے اس کو تین طلاق دینا ضروری ہے اور تو اور ہے بعض لوگوں میں اس قدر جہالت پائی جاتی ہے کہ طلاق تو جانے دیں خولہ جہاں ہو رہا ہوتا ہے عورت جہاں خولہ کا مطالبہ کرتی ہے جو کہ طلاق ہی نہیں ہے فس کے نکاح ہے وہاں بھی تین طلاق دلواتے ہیں ایک عورت کہتی ہے مجھے اپنے شہر کے ساتھ نہیں رہنا ہے خولہ چاہیے اس کیس میں بھی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں شہر سے کہتے ہیں کہ تم اسے طلاق دو ایک نہیں تین طلاق دو باقعدہ اس کو لکھتے ہیں یہ بہت بڑی جہالت ہے تو اصل شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کسی کو اس کی بیوی پسند نہیں ہے یا کوئی مسئلہ ہے وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہے صرف ایک طلاق دے ایک طلاق دینے کے بعد وہ عدد گزارے گی اگر اس کو پشتاوا ہے تو عدد میں رجوع کر سکتا رجوع نہیں کرنا ہے تو عدد گزرتے ہی اب وہ اس کی بیوی نہیں رہ جائے گی اب ایسا نہیں کہ عدد گزرنے کے بعد ایک طلاق اور دے گا پھر تیسری بھی دے گا تب جا کے اس کی بیوی الگ ہوگی ایسا بالکل نہیں صرف ایک طلاق سے اس کی بیوی الگ ہو جائے گی تو سوال جو پوچھا جا رہا ہے اصل میں ان کو اصل شریعت کا علم نہیں ہے سماج میں جو ہو رہا اس کو دیکھ کر یہ کنفیوز ہو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تین طلاق کیوں دیا جاتا ہے یہ تین طلاق دیا جاتا ہے غلط دیا جاتا ہے تین طلاق نہیں دینا چاہیے صرف ایک ہی طلاق دینا چاہیے اور شریعت میں جو تین طلاق کی بات ہے وہ اصل میں پوری زندگی میں ہے کہ اگر ایک آدمی نے ایک بار طلاق دے دیا اور اس کو پشتاوہ ہو رہا ہے اس نے رجوع کر لیا یا یہ کہ رجوع نہیں کیا عدد گزر گئی عورت اس کی نکاح سے نکل گئی لیکن عورت نکاح سے نکلنے کے بعد اس نے دوسری شادی نہیں کیا ایک دو سال کے بعد پھر یہ دونوں نئے سرے سے نکاح کر کے ایک ساتھ رہنے لگے تو اب کیا ہو رہا ہے کہ اس جوڑے میں ایک بار طلاق ہو چکی ہے اب یہ آگے اپنی زندگی میں دو طلاق اور استعمال کر سکتے یعنی جو شوہر ہیں اس کے پاس دو طلاق کا اور اختیار باقی ہے عمالی جو ایک طلاق ہو چکی ہے دونوں ساتھ میں رہ رہے ہیں بعد میں کسی وجہ سے رجوع کر کے یا نئے نکاح کر کے اور پھر چار پانچ سال کے بعد جھگڑا ہوتا ہے پھر طلاق ہو جاتی ہے تو اب یہ دوسرا موقع دیا گیا ہے کہ ایک بار طلاق ہوا تھا الگ کر دیتے اب ساتھ میں مل گئے تو اب ایسا نہیں کہ اب ساتھ میں مل گئے ہیں تو اب دونوں الگ نہیں ہو سکتے اب بھی اگر دونوں الگ ہونا چاہیں شوہر طلاق دینا چاہے تو طلاق دے سکتا ہے اس کو کہتے ہیں دوسری طلاق کہ نئے سری سے زندگی شروع کیا اب وہ دوسری طلاق دے سکتا ہے اب دوسری طلاق دینے کے بعد بھی اس کے سامنے دو آپشن ہے چاہے تو رجوع کر لے یا اگر وہ جو نہیں کرتا ہے عدد ختم ہو جاتی ہے بیوی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے تو بعد میں اگر اس نے دوسری شادی نہیں کیا ہے تو یہ شوہر اس کو واپس لے سکتا ہے نئے نکاح سے دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں فرض کیجئے کہ کسی جوڑے کے ساتھ ایسا ہوا ایک بار طلاق ہوئی تھی ساتھ میں رہنے لگے دوسری بار طلاق ہوئی پھر ساتھ میں رہنے لگے اب کچھ دیروں کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تو اب اس کے پاس صرف ایک چانس تھا طلاق دینے کا اب اگر وہ طلاق دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تیسری طلاق اور یہ فائنل ڈیسیزن ہے اس کا اس کے بعد اب یہ دونوں لوگ آپس میں مل نہیں سکتے ہیں تیسری بار اگر اس نے طلاق دیا تو وہ بھول جائے اس کو اس کی بیوی ہمیشہ کیلئے اس سے الگ ہو جائے گی وہ اس کو واپس نہیں لے سکتا ہے نہ تو رجوع کر سکتا ہے نہ دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہے تو یہ جو تیسری طلاق پڑے گی تیسری طلاق یہ پوری زندگی میں ہے کہ زندگی میں تین بار آپ یہ طلاق کا کام کر سکتے ہیں طلاق دینے کا کام کر سکتا ہے تین کے بعد چوتھی بار گنجائش نہیں ہے طلاق دینے کی کیونکہ تین طلاق کے بعد اس کی عورت اس سے ہمیشہ کیلئے جدہ ہو سکتی ہے تیسری طلاق کے بعد عورت کو واپس پانے کا کوئی راستہ نہیں ہے انسان کے ہاتھ میں کوئی راستہ نہیں ہے قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے شادی کر لے اتفاق سے وہاں بھی رشتہ ٹوڑ جائے تو اب یہ پرانا شہر اس کو واپس لے سکتا ہے نئی سرے سے دونوں شادی کر سکتے ہیں تو یہ جو حالت ہے یقین یہ ایک راستہ ہے کہ دوبارہ وہ عورت مل سکتے ہیں لیکن یہ راستہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے یعنی اس کو پلان کر کے باقادہ پروگرام کر کے باقادہ پلاننگ کے ساتھ اب ایسا نہیں کر سکتے ہیں اسی کو کہتے ہیں حلالہ حلالہ اسلام میں جائز نہیں ہے حلالہ اسلام میں ناجائز ہے تو یہ ایک راستہ ہے لیکن وہ قسمت کے اوپر ہے تقدیر کے اوپر ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو واپس مل سکتی ہے لیکن اس کے لئے کوئی آدمی کوشش نہیں کر سکتا ہے تو یہ تین طلاق کا مطلب ہے جو کہا جاتا ہے کہ اسلام میں تین طلاق ہے یہ مطلب اس کا کہ پوری لائف میں پوری زندگی میں تین طلاق ہے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عورت کو جب بھی الگ کرنا ہے تو آدمی تین طلاق دیتا بھی وہ الگ ہو سکتی ہے اس کے بغیرہ الگ نہیں ہو سکتی ہے اس لئے یہ کہنا کہ تین طلاق کیوں دلوائے جاتا ہے یہ کہنا ہی غلط ہے اصل میں ایک ہی طلاق دینے کی تعلیم اسلام میں دی گئی ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا